اب یہ کوششن ہمارے پاس ہے دسمبر دوہزار دس پیپر الیون پیٹرن ایک دیا ہے where write down the 7th line of the پیٹرن تو پارٹ ایک آنسر 7th line کو لکھنے سے پہلے ہمیں اس پیٹرن کو observe کرنے پڑے گا کہ جو بھی لائن ہے let's suppose کہ یہ پہلی لائن ہے تو پہلے نمبر یہاں پر آیا اگر دوسری لائن ہے دوسرا نمبر یہاں پر آئے گا اگر تھرڈ لائن ہے تھرڈ نمبر یہاں پر آئے گا تو اگر یہ 4th line ہوگی تو ہمارے پاس write set پر لکھا ہوگا 4 multiply by 7 7th line کا آپ سے پوچھا ہے پارٹ 1 میں ٹھیک ہے اچھا یہ بات تو قلیت ہو گئی اب اگر یہاں پر ہمارے پاس جو بھی نمبر لائن کا ہوتا ہے اس سے ایک نمبر پہلا یہاں پر ہوگا اور اس کے ایک نمبر بعد نمبر یہاں پر ہوگا example کہتے ہیں کہ اگر یہ 3 ہے 3 سے ایک نمبر کم 2 اور 3 سے ایک نمبر زیادہ 4 اگر یہ 2 ہے 2 سے ایک نمبر کم 1 اور 2 سے ایک نمبر زیادہ 3 تو یہی کام ہے جو نمبر ہمیں find کرنا ہے جو line 7 7 سے ایک نمبر کم مطلب 6 square اور 7 سے ایک نمبر زیادہ مطلب 8 square یہ ہو جائے گا 8 square minus 6 square اسی طرح part b کا answer write down the nth line اب وہی same concept ہے لیکن in terms of n ہو جائے گا nth term کیا بنے گی اس کی کہ جو بھی نمبر ہوگا وہ 4 کا multiple ہے تو right side پر تو آ جائے گا ہمارے پاس 4 n ٹھیک ہے اب جو یہ نمبر ہم نے decide کیا تھا یہ اس نمبر سے ایک نمبر previous ہوتا ہے تو اگر ہم نے اس کو n بولا ہوا ہے تو یہاں پر آئے گا n minus 1 whole square اور یہاں پر آئے گا n plus 1 whole square یہ اس کی anathram ہے last part use a pattern use a pattern to find 521 square minus 519 square اس کا مطلب ہے یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 4 times جو نمبر ان دولوں کے بیچ کا ہوگا that is 520 تو 4 times 520 is 2080 and that is the answer 2080 یہ ہمارے پاس last part کا answer ہے جون دو ہزار دس paper 11 given that n is an integer n should be greater than 1 یہاں پر یہ ایک important point ہے n should be greater than 1 اس کا مطلب سارے positive numbers decide whether each statement in the table is true or false اچھا ٹھیک ہے پہلی statement کہہ رہا ہے n cube should be greater than 1 تو اگر n کی value ہمارے پاس positive مطلب n 1 ہے 2 ہے 3 ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی number ہوگا وہ ہمارے پاس greater than 1 ہوگا تو اس کا مطلب یہ چیز ہمارے پاس 2 ہے example کے لیے آپ کچھ بھی لکھ لو کہ let's suppose n کی value 2 کر دی ہم نے کچھ بھی number لے سکتے ہو آپ تو 2 کا cube 8 8 is greater than 1 تو ہماری condition صحیح ہے next part 1 upon n should be greater than 1 upon n square اس کے لیے example consider کری جئے گا let's suppose لکھائے 2 upon 5 اور لکھائے 2 upon 8 کون سے number بڑھائے number ہمارے پاس جو بڑھائے that is 2 upon 5 یاد رکھی گا denominator جتنا بڑھا ہوتا رہے گا fraction اتنا ہی چھوٹا ہوتا رہے گا تو یہ کہہ رہا ہے 1 upon n should be greater than 1 upon n square یہاں پر n square جو ہے وہ n سے بڑھائے اس کا مطلب ہے کہ یہ fraction ہمارے پاس چھوٹا ہوتا رہے گا کیونکہ اس کا denominator بڑھا ہو رہا ہے تو اس کا بھی reason ہمارے پاس true ہے کہ یہ condition ٹھیک ہے last part n minus 1 n plus 3 is always odd یہاں پر مسئلہ ہوا ہے کہ یہ لکھا ہے always odd اب یہ condition ہمارے پاس false ہے ہمیشہ odd نہیں آ سکتا example let's suppose ہم کہتے ہیں کہ n کی value ہمارے پاس 3 ہے ہم نے solve کیا تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 3 minus 1 3 plus 3 3 minus 1 2 3 plus 3 2 times 6 is 12 تو ہمارے پاس odd number نہیں آیا 12 تو even number ہے اسی لئے یہ condition ہمیشہ true نہیں ہوگی کچھ کچھ case میں true ہو سکتی تو ہمارے پاس یہ false ہوگا June 2010 paper 2 2 the diagram shows the first 4 flowerbed in a sequence each flowerbed contains 2 types of plant pensies that is positive and prim roses that is circle table آپ کے سامنے ہے copy and complete the column for flowerbed 4 and 5 number of pensies کو لے کے چلتے ہیں 10 14 18 difference ہمارے پاس 4 کا چل ہے تو یہ آدھ ہے ہمارے پاس 22 اور number of prim roses پہنی difference دیکھیں 2 اور 6 کا تو یہ آگیا ہمارے پاس 4 دوسرا difference آیا ہمارے پاس 6 کا اس کا 3 difference آئے 8 کا اور پھر difference آئے گا ہمارے پاس 10 کا number is 12 plus 8 20 20 20 10 ہمارے پاس آگیا 30 last column کو دیکھتے ہیں 12 20 20 difference آیا ہمارے پاس 8 20 30 کا difference آگیا ہمارے پاس 10 اب جو difference ہو گا 12 کا اور جو difference ہو گا ہمارے پاس 14 کا ٹھیک ہے تو 30 plus 12 is 42 and 42 plus 14 is 56 تو یہ آپ کا table complete ہو گیا next part start کرتے next part میں anathrum find کرنے کو کہا ہے 18 22 ہم نے پہرے discuss کر لیا کہ difference ہمارے پاس 4 ہے اور پہری term ہمارے پاس 10 ہے difference constant ہے formula apply کریں a plus n minus 1 d solve کریں گے تو یہ آئے کہ 10 plus 4 n minus 4 final answer 4 n plus 6 یہ ہمارے پاس اس کی anathrum ہو گئی یہ part 1 ہو گیا part two کی بات کرتے part two anathrum find prim roses کی prim roses میں as such ہمیں relation نہیں آرہا پہلا کام کرتے ہم ان کا difference find 2 6 12 20 30 1 difference ہمارے پاس آگیا 4 2 difference 6 3 difference 8 4 difference 10 2 2 2 2 2 2 2 2 second difference constant آگیا working formula ہم apply a plus n minus 1 d plus 1 upon 2 n minus 1 n minus 2 c اب c ہمارے پاس ہوتا second difference color coding same کر رہا ہوں c answer d first difference first difference 4 a is always a first term 2 2 2 n values کو put کیا تو یہ آجائے 2 plus n minus 1 4 plus 1 upon 2 n minus 1 n minus 2 ko multiply کیا n square minus 3 n plus 2 2 2 2 2 2 simplify ہو جائے in brackets kum solve کریں گے تو یہ آجائے 2 plus 4 n minus 4 plus n square minus 3 n plus 2 simplify کیا n square minus 3 n plus 4 n plus n 2 plus 2 2 2 2 2 2 4 4 minus 4 0 ہوا 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 n square plus n یہ ہمارے پاس b ka part two ka answer b ka part two ھیک part c show that the total number of plants in flower bed can be expressed in the form this total number ہمارے پاس a total number k لئے ہم کیا رہے ہیں ان دونوں کو add کر رہے ہمارے پاس number of pences کیا تھی 4 n plus 6 to یہ ہمارا part c start ہوا ہے number of pences کی 4 n plus 6 اور ہمارے پاس n square plus n دونوں کو add kiya n square plus 5 n plus 6 ٹھیک ہے یہاں پر آپ کی بنی middle term break solve kia n square plus 3 n plus 2 n plus 6 common لے n n plus 3 یہاں سے 2 common آئے n plus 3 n plus 3 common آئے n plus 2 اور یہ ہی proof کرنے کو کہا تھا یہ ہمارے پاس proof that ہو گیا ٹھیک ہے part c done part d calculate the total number of flower bed 10 basically ہم کو n ki value دی that is 10 تو ہمارے پاس total ka expression to آ چکا ہے وہ expression ہمارے پاس kya ہے n plus 3 اور n plus 2 n plus 3 ka مطلب ہو گیا 10 plus 3 13 n plus 2 ka 12 13 12 is 156 یہ ہمارے پاس part d cancer ہے ٹھیک ہے part e there are 306 plants in flower bed k show that k satisfies the equation ٹھیک ہے part d یہاں سے start کر رہے ہیں ہم لوگ total plants یہاں پر بات کر رہا ہے total plants کی تو expression ہمارے پاس کتما آئی تھا n plus 3 اور n plus 2 اب چونکہ یہاں پر discussion ہمارے پاس k کی ہو رہی ہے تو اگر یہاں پر k آجائے گا flower bed k میں تو یہ ہو جائے گا k plus 3 k plus 2 اور total دیا ہوئے کتنے ہمیں 306 plants اب ہم نے simple اس کو solve کرنا ہے تو یہ آجائے k square plus 2 k plus 3 plus 5 k minus 300 is equal to 0 اور یہ ہم نے equation prove کرنا تھی part 1 میں e کے اب جو e کا part 2 ہے اس میں ہمارے پاس k square plus 5 k minus 300 equal to 0 یہ آپ equation اس کو solve کرنا ہے میرے term پھر کریں گے اس کی تو یہ بنے گا ہمارے پاس k square plus 20 k minus 15 k minus 300 equal to 0 یہ میرے term break کر دی ہم نے common in start کیا یہ آئے گا k k plus 20 minus 15 اور یہ آئے گا k plus 20 is equal to 0 k plus 20 k plus 20 دونوں میں آرہا ہے k plus 20 ہم نے common لے لیا بچا کہ ہمارے پاس k minus 15 is equal to 0 دونوں کو ہم نے 0 سے equate کیا تو یہ آئے گا k is equal to minus 20 اور k is equal to 15 تو deposit value ہوگی وہ ہمارا answer ہوگا تو اس case میں k value ہمارے پاس 15 ہو جائے گی ٹھیک ہے last part نکال چکے وہ ہم نے نکال لیتی 4 n plus 6 ٹھیک ہے یہ ہم نے نکال لی گئی ہے تو 4 n plus 6 n is 6 if k k بات کر گا تو یہ ہو جائے گا 4 k plus 6 k k k value ہمارے پاس آل چکی that is 15 to 4 times 15 plus 6 4 times 15 is shape 1 2 3 4 draw shape 4 shape 4 mean draw کیا پہلی بات اگر ہمارے پاس shape 1 ہے shape 2 ہے shape 2 ہے shape 3 ہے shape 4 ہے shape 4 ہے shape ہے shape width 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 shape width 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 shape shape 3 width width 3 shape width 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 4 shape shape 4 figure next part the table shows the number of matrix used to make shape 1 and 2 so 12 18 difference 6 count 24 and 30 table complete next part c find an expression in terms of n for the number of matrix used to make shape n is ka matlab a point karnei number is 12 16 sorry 12 18 24 and 30 difference a difference constant a time time a time a a plus n minus 1 time d a is 12 plus n minus 1 difference 6 6 6 further solve 6 and plus 6 and answer next part explain why there is not a shape that is made of hundred matrix مائچسٹرک انہتر ہم ہم پائنٹ کر چکے ہیں کہ 6N 6N plus 6 اور کتنی مائچسٹرک ہے ہمارے پاس ہنگیٹ ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں possible کیوں نہیں ہے کہ ہنڈر مائچسٹر کا کوئی شیپ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو solve کریں گے تو آپ کے پاس جو n کی ویلیو آئے گی it will be in decimals that is 15.6647.3 اس کا آنسر آرہا ہے تو اسی لیے یہ possible نہیں ہے ہمارے پاس اس کا آنسر whole number میں نہیں آرہا اس کا آنسر ہمارے پاس fraction اپنے decimals بنائے رہے ہیں اس نہیں پاسیبل نہیں ہے یہ اس cancer ہے جون 2011 پہ پر 1 1 the first four terms u1 u2 u3 u4 and the sequence of the number are given by this evaluate u5 تو آپ کو u5 نکالنا ہے پہلی چیز تو یہ find کرنا ہے کہ relation اور کس طرح یہ pattern کیا چل رہا ہے تو پہلی چیز کے جو number ہمارے پاس یہاں لکھا ہے جیسے کہ u1 ہے تو پہلے number 1 پہلے نمبر 2 ہے تو یہاں 2 3 3 4 4 مطلب u5 کو پہلے number آئے گا ہمارے پاس 5 ٹھیک ہے اب جو next number ہیں یہ والے یہ سارے پہلے والے number سے ایک زیادہ ہیں one کے بعد آئے گا two two کے بعد آئے گا three three کے بعد four تو five کے بعد ہمارے پاس آئے گا six اور جو plus کے بعد number جو squaring میں وہ پہلے نمبر سے دو زیادہ ہے کیا اس سے ایک زیادہ سمجھنے کے one two three two three four three four five four five six تو ہمارا آئے گا five six seven square five six is thirty seven کا square forty nine تو اس کا answer آجا گا ہمارے پاس seventy nine پہلے کا answer write down an expiration in terms of n for the anathrum anathrum کے لئے پہلے نمبر کیا ہے ہمارے پاس پہلی چیز جو بھی term ہے وہ نمبر یہاں پر آ رہا ہے تو پہلا اگر anathrum ہوگا تو پہلے نمبر آئے گا ہمارے پاس n multiply by second number کیا ہے second number اس سے ایک آگے ہے تو ایک آگے کیا ہو جائے گا n plus one اور جو نمبر squaring ہو رہی ہے وہ basically اس سے دو آگے ہے تو اب جو نمبر آئے گا وہ آئے گا ہمارے پاس n plus two یہ اس کی anathrum آگا یہ part b کا answer ہے part c un جو anathrum ہے وہ آ رہا ہے an square bn plus تھی تو ہمیں abc کی value find کرنی ہے تو ہمارے پاس جو اوپر anathrum آئی ہے ہم نے اسی کو solve کرنا ہے n plus two whole square multiply کیا تو n into n n square plus n plus یہ لگے گی آپ کے پاس a plus b square کے identity a square plus two ab plus b square n square plus n square یہ آگے ہمارے پاس two n square plus four n plus n plus 5 n اور number بچا plus four abc qui value find out کرنی ہے a کیا ہے وہ number جو n square کے ساتھ ہے تو n square کے ساتھ کے لکھے ہمارے پاس two لکھا ہے b کیا ہے وہ number جو n کے ساتھ ہے تو n کے ساتھ لکھا ہے five تو b کی value ہو گئی five اور c کیا ہے وہ number جس کے ساتھ کوئی بھی variable نہیں ہے جو constant ہے تو c آگے ہمارے پاس four تو ہمارے پاس a کی value two b کی value five اور c کی value four یہ اس کی answers